آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ٹککا بریانی کی ریسپی اگر آپ میری ریسپی فالو کریں گے تو آپ خود ریسٹورنٹ سے بہترین بریانی اپنے گھر میں بنا سکیں گے ہلو فرنڈز میں ہزیبہ خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ویٹری مومنز کچن میں سب سے پہلے میں تیار کروں گی چکن ٹککا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ٹو کیجی چکن لیا ہے وہ بھی بونس والا آپ چاہیں تو بولنس چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیشن کے لیے میں یہاں پر یوز کروں گی دہی کا دہی آپ اگر کھٹا دہی لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں پر میں نے 250 گرام دہی کا یوز کیا ہے یہ میں نے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر 2 ٹی سپون چاٹ مسالہ میں نے 3 ٹی سپون ادھرک لیسن پیسٹ کا یوز کیا ہے 2 ٹی سپون میں یہاں پہ سرسو کے تیل کا یوز کر رہی ہوں اور میں نے 2 ٹی سپون یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے لاسٹ میں ان سارے مسالوں کو اچھے سے ہاتھ سے ملا لیں گے تاکہ ہر مسالہ چکن کے پیسز میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو آپ سارے مسالے کو بہت اچھے سے ملا لیجئے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ پیسز کے اندر تک پہنچ جائے اور یہ بہت اچھا ٹکہ ریڈی ہوگا تو اس لیے ہم اس کو ہاتھ سے ہی ملانے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ ہاتھ سے ہر پیس میں ہر طرف اچھے سے کور ہو جاتا ہے مسالہ اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو اگر جلدی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو اوورنائٹ رکھوں گی تو اب میں یہاں پر شروع کرتی ہوں ٹکہ کو ریڈی کرنا تو میں نے اس کے لیے ایک کڑھائی لی ہے اور اس کو میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے اب یہاں پر میں نے جو ٹکہ مسالہ سب تیار کیا تھا اس کو ڈیریکٹ ہی اس کڑھائی میں ٹرانسفر کر دوں گی آئل میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں آئل کو پہلے جب میں نے میرینیٹ کیا تھا تب ہی ڈال دیا تھا اس لیے میں سارا چکن ڈیریکٹ ہی اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں آرام سے آپ اس کو ٹرانسفر کریں کیونکہ کیرفولی اگر آپ کام کریں گے تو آپ پرابلم سے بچ رہیں گے اور آپ اچھے سے سارے کام کو انجام دے سکیں گے تو اب اس کو ہم چلا لیتے ہیں چکن کو میں ہائی فلیم پہ پکاؤں گی چکن میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ہے اس کا پانی خود چھوٹتا ہے اور اس کو میں نے اب ڈھک کے پانس سے دس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ چکن اچھے سے ٹنڈر ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا پانی خود بہت چھوڑا ہے تو اس کو میں پانی کو سکھاؤں گی لیکن پانی بہت زیادہ ہے کیونکہ چکن کی کونٹیٹیز زیادہ تھی اس لیے پانی بھی زیادہ ہے اگر میں اس کو سکھاؤں گی تو مجھے کافی ٹائم بھی لگے گا اور چکن بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا ٹوٹنے لگے گا اس لیے میں اس کا جو ایکسز وارٹر ہے اس کو نکال لوں گی الگ کر لوں گی اور اس کا یوز میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہاں پر کرنا ہے باقی پانی میں تھوڑا سا اس میں چھوڑ دوں گی تاکہ پانی جب ڈرائے ہو تو سارا مسالہ چکن کی جو پیسز ہیں اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو چلیے اب پانی کو ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور بلکل تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا تھا تو اس پانی کو میں اچھے سے سکھا لیتی ہوں تاکہ اس میں جو مسالہ ہے وہ ہر پیس پہ اچھے سے کوٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسز میں کافی اچھے سے مسالہ کوٹ ہو چکا ہے اور پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں چارکول سے دھوان دے دوں گی تاکہ اس میں کوئلے کی مہک آ جائے اور بلکل چکن ٹکا جیسے باہر ملتا ہے وہ ہی خوشبو آپ کو اس میں ملے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے چارکول کو گرم کر لیا تھا اس میں ہلکا سا گھی ڈال کے اور اس کو میں نے ڈھک دیا اس طرح سے فیوم ہر پیس میں بہت اچھے سے ابزورب ہو جائے گی اور سموکی فلیور آئے گا اب میں یہاں پر بریانی کا مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں میں یہاں پہ مسالہ ریڈی کرنے کے لیے پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں اور اس میں میں نے آئل ڈالا ہے ہاف لیٹر اور آئل کو بگھارنے کے لیے تڑکہ لگانے کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں دو الائچی کا چار سے پانچ لونگ کا ایک دارچینی کی لکڑی ہے ایک چم مزیرا ہے ایک بڑی لائچی ہے اور ایک یہ سٹار والا فلار لیا ہے میں نے ان سبھی چیزوں کو آئل گرم ہونے پہ میں آئل میں ٹرانسفر کر دوں گی میرے پاس ٹائم کم ہے گیسٹ آنے والے ہیں تو میں جلدی سے یہ ڈش ریڈی کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے میں یہاں پہ پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں دیکھو آئل گرم ہو گیا تھا اور اس میں میں نے مسائلے کو ٹرانسفر کر دیا ہے پریشر ککر میں جلدی سے مسائلہ ریڈی ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں پر پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں یہ میں یہاں پر تین گارٹ پیاز لی تھی میں نے میڈیم سائز کی ان سبھی کو چوپ کر لیا تھا اور سب کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے آئل میں اب میں اس پیاز کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک کی پکاؤں گی جب پیاز اچھے سے فرائے ہو جائے گی تب میں آگے کی پروسس آئے یہ دیکھئے پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی تو میں اس میں ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں پر میں نے جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ 1.5 تیبل سپون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یلو چلی پاوڈر میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر نہیں ڈالا ہے میں نے یلو چلی پاوڈر ڈالا ہے بریانی میں یلو چلی پاوڈر ہی یوز کیا جاتا ہے اس لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ یلو چلی پاوڈر کا ہی یوز کریں ریڈ چلی پاوڈر کے جگہ پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہلکا سا کلر اچھا ہے تو آپ ذرا سا 1.4 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے بھی یہاں پر کلر کے لیے 1.4 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر کا یوز کیا ہے اب میں اس میں لاز میں ڈال دوں گی نمک یہاں پر نمک میں نے ٹیس کے اکورڈنگ یوز کیا ہے 1.5 تی سپون تو آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ نمک کو کم یا زیادہ یوز کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور میں نے جو ٹکا مسالے پانی الگ کیا تھا اس پانی کو اب ہم یہاں پر یوز کریں گے وہ پانی اب میں اس مسالے میں ٹرانسفر کر دوں گی وہ پانی میں ڈالنے کے بعد یہ پریشر کو کر کے لٹ کو لگائیں گے اور ایک ویسل آنے تک کی اس کو ہم لوگ میڈیم فلیم میں پکا لیں گے ایک ویسل جب تک ہی ویسل آئے گی تو ہم تب تک بریانی کا خوشبو مسالہ تیار کر لیتے ہیں خوشبو مسالے کے لیے میں نے یہاں پر ساتھ سے آٹھ چھوٹی لائچی لی ہے اور میرے پاس کچھ چھلکے ڈالے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے یہاں پر یوز کر لیا ہے چھے سے ساتھ میں نے یہاں پر لانگ لیا ہے ساتھ آٹھ گول مرچ لی ہے ایک جائفل لیا ہے اور کچھ جاویتری کے پیس لیے ہیں اور ان سبھی کو میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی اور دوسری طرف میں چاول کو بوائل کرنے کے لیے پانی چڑھا دوں گی تو یہاں پر میں نے ایک بڑے بھگونے پر پانی لیا ہے اس میں میں نے دھائی سو گرام کھڑا نمک ڈالا ہے چار تیز پتے ڈالے ہیں ایک چمزیرہ ڈالا ہے اور دو سے تین لونگ ڈال دی ہیں اور یہاں پر میں پانی کو اچھے سے بوائل لوں گی کیونکہ پانی میں جب بوائل آ جائے گا تب ہی ہم اس میں چاول ٹرانسفر کریں گے اور چاول میں نے جو لیا ہے وہ گولڈن باسمتی لیا ہے تو اس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا پانی میں اب میں مسالے کو چیک کرتی ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہو سارا سوک جائے اور مسالے میں اچھے سے بھوننے کی خوشبو آنے لگے تو اس کو میں نے فلیم پر ہائی فلیم پر جلدی جلدی سے اس کو بھون لیا ہے اور اس میں میں نے یہ جو خوشبو مسالہ میں نے پیسا تھا وہ اب میں اس میں ملا دے رہی ہوں تو مسالے میں جب خوشبو مسالہ بریانی کا خوشبو مسالہ ملا دیا جاتا ہے تو سارے مسالے میں بہت اچھے سے خوشبو آتی ہے اور جب یہ چاول میں ملایا جائے گا تو ہر چاول میں اچھے سے بریانی کی خوشبو اندر ابزوب ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے مسالے میں جتنا بھی اوپر آئل تھا اس کو سیپریٹ کر لیا ہے کیونکہ بریانی میں آئل الگ سے ڈالتے ہیں مسالے کے ساتھ نہیں ڈالتے ہیں اس لیے جب میں لیئر لگاؤں گی بریانی میں تب میں اس آئل کا یوز کروں گی تو میں نے مسالہ جو گریوی تھی اس کو الگ کر لیا ہے اور آئل کو الگ کر لیا ہے اب اس آئل میں میں نے ون ٹیبل سپون کیوڑا ڈالا ہے اور کیوڑے کو اچھے سے آئل میں ملا دیا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں یہاں پر پانی اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تو اب میں اس میں جو میرے گولڈن رائز تھے اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گی کیونکہ آلیڈی وہ ون آر بھیگ چکے ہیں اچھے سے اور یہاں پر میں نے ٹو کیجی گولڈن رائز لیا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے چکن بھی ٹو کیجی لیا تھا اس لیے میں نے رائز ہے وہ بھی ٹو کیجی لیا ہے دونوں کو ایکول کونٹیٹی میں ہی رکھتے ہیں بریانی میں تب ہی ایکچول بریانی کا فلیور آتا ہے اب میں دیکھئے دھیرے دھیرے چاول کو ٹرانسفر کر رہی ہوں آپ ایک دم سے سارے چاول مت ٹرانسفر کریں کیونکہ یہ گرم پانی ہے اگر آپ کیرفولی ورک نہیں کریں گے تو آپ کے لئے یہ ہامفل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پانی کی چیٹیں آپ پر پڑ جائیں اس لیے آپ بہت ہی کیرفولی ورک کریں یہ میں نے یہاں پر پانچ سے چھے ہری مرچ کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ ہری مرچ کا فلیور اور اس کی جو سپائسینس ہے وہ بھی اس میں آ جائے اچھے سے اب میں چاول کے ڈھکن کو ڈھک کے چاول کو پکا لوں گی اس کو میں دس منٹ کے بعد ڈھکن کو ہٹا کر دیکھوں گی کہ چاول کس کنڈیشن میں ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں چاول کے ڈھکن کو ہٹا کر چیک کرتی ہوں چاول میں کتنا پکا ہے تو میں ایک بار ہاں سے ٹچ کر کے دیکھ لیتی ہوں چاول میں ابھی تھوڑا سا پکنا اور باقی ہے ابھی یہ پوری طرح سے سوفٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو میں پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیتی ہوں پانچ منٹ کے بعد اب میں یہ چیک کر رہی ہوں کہ چاول پک گیا ہے یا نہیں اگر آپ چاول کو ٹچ کرتے ہیں اور چاول جیسے ہم لوگ کان کو ٹچ کرتے ہیں کان اوپر سے ٹچ کرنے میں سوفٹ لگتا ہے اور اندر سے ہلکا سا ہارڈ لگتا ہے ٹائٹنس لگتی ہے سیم ایسی ہی کنڈیشن میں چاول بھی ہونا چاہیے تب ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ چاول اگزیکلی اب دم لگانے پر بلکل صحیح اترے گا اس لیے آپ کوشش کریں کہ چاول کو آپ بہت زیادہ نہیں گلائیں اگر آپ پوری طرح سے چاول کو گلا دیں گے تو جب اس میں ہم لیئر لگائیں گے اور کچھ ٹائم کے لیے یہ بریانی پکے گی تو پھر وہ چاول بلکل گھیلا ہو جائے گا اور آپ کی بریانی کا ٹیس خراب ہو جائے گا تو یہاں پر چاول میرا اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کا جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو سٹین کر لوں گی تو یہاں پر میں نے سارا چاول کا پانی ہٹا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں پرت لگانا شروع کروں گی تو میں یہ جو چاول ہے اس کو میں میں آدھی آدھے ہی کونٹیٹی میں کر لوں گی آدھا چاول میں الگ کر لوں گی کیونکہ میں دو لیئر لگاؤں گی میں بہت زیادہ لیئر نہیں لگاتی ہوں کیونکہ بس جلدی فٹا فٹ کام کرنا رہتا ہے تو بس میں اس میں دو ہی لیئر لگاؤں گی تو یہ میں نے چاول الگ کر لیے تھے اسی درح سے میں نے جو الگ کرے ہوئے چاول تھے اسی درح کے اوپر میں نے لیئر لگانا سٹارٹ کر دیا ہے دیا ہے ہلکا ہلکا میں نے پورا نہیں ملایا ہے بس اوپر اوپر سے ملا دیا ہے اس کے مسالے کے بعد اب ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے چگن ٹکا کے پیسز تو آدھے پیسز میں ابھی یہاں نیچے والی لیئر میں ڈال دیتی ہوں باقی کے بچے ہوئے اوپر والی لیئر میں ڈالیں گے سیم اسی طرح سے آئل کو بھی میں ہاف آئل ابھی یہ نیچے والی لیئر میں ٹرانسفر کر دوں گی ہر طرف اچھے سے ڈال دیں گے تاکہ سبھی طرف چاول میں آئل پہنچ جائے کیونکہ میں اس کا پانی پورا سٹین کر چکی ہوں اس لیے یہ آئل اچھے سے نیچے تک کہ پہنچ جانا چاہیے تاکہ چاول نیچے سے لگے نہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر یوز کیا ہے فوٹ کلر آپ اپنے حساب سے جتنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کلر پسند ہے تو آپ تھوڑی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں سیم پروسس اب میں نے سیکنڈ لیئر میں بھی کرنا شروع کر دیا ہے میں نے پہلے چاول ڈالے جتنے میں نے چاول ہلک کیے تھے پھر اس کے اوپر سے مسالہ ڈالا ہے مسالے کو تھوڑا ہلکا ہلکا اوپری چاول میں ملا دیا ہے اب اس کے بعد میں نے جتنا بھی پیسز بچی تھی چکن کی وہ ساری ٹرانسفر کر دینی ہے اوکی تو یہ چکن کی پیسز بھی اب ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور اب میں یہاں پر اس میں اوپر سے جیسے میں نے لاس لیئر میں آئل ڈالا تھا سیم اسی طرح سے یہاں پہ بھی آئل ڈالوں گی اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں پھر سے وہی فوٹ کلر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور فوٹ کلر ڈالنے کے بعد اس کا جو لٹ تھا ڈھکن تھا اس کو ہمیں کورٹن کے کپڑے سے اچھے سے کور کر کے پھر اس کے اوپر ڈھک دیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈھکن کو اچھے سے ڈھک دیا ہے اور اس کو کورٹن کے کپڑے سے کور کر دیا تھا اب میں اس کو بریانی کے بھگونے کو لگاؤں گی دم میں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک توا لیا ہے اور اس کے اوپر یہ بریانی کا بھگونہ رکھ دیا ہے اور اب اس کے ڈھکن کے اوپر کئی ہیوی چیز رکھ دیں گے تاکہ اس ٹیم اندر اچھے سے بن جائے اور باہر نہ نکلے اب بریانی کو 15 منٹس میڈیم فلیم میں اور اس کے بعد 30 منٹس لو فلیم پہ پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد بریانی کے ڈھکن کو اوپن کر کے چیک کریں گے 45-50 منٹس ہو گئے ہیں اب میں یہاں پر بریانی کو کھول کے چیک کرتی ہوں تو دیکھئے بریانی بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو چلا دیتی ہوں تاکہ مسالہ اور پیسز سارے چاول میں اچھے سے سب طرف ایکویلی مل جائیں اور ہر طرف پیسز پہنچ جائیں تو میں اس کو اچھے سے ایک بار ملا دوں گی اوپر سے نیچے تک کے سارے چاول کو الٹ پلٹ کے یہ دیکھئے ٹک کا بریانی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کی بریانی ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھی بنے گی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو فور ووچنگ